ایک لاکھ کی ریشت معاملے میں فسے تقنیق کی وشوی دیالے میں تینات ایچ ایس ادھکاری کو ہمیرپور نیالے میں پیش کیا گیا اس کے ساتھ ہی آروپی ادھکاری کے ساتھ دو بچولیوں کو بھی نیالے میں پیش کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ پاؤنٹا صاحب میں ایز ڈیم رہے ہمیرپور تقنیق کی وشوی دیالے کے ریجسٹرار ایچ ایس رانہ ایک لاکھ روپے کی گھوچ مانگنے کے آروپ میں فسے ہیں آروپ ہے کہ سٹون کرسچر لگوانے کی انہمتی کے لیے فائل پر ہستاکشر کرنے کے ایوج میں ایچ ایس ایس ادھکاری نے دلال کے مادیم سے روپے مانگے تھے بدھوار کو ویجلنس نے پاؤنٹا صاحب میں ایک لاکھ لیتے ایک دلال سمیت دو کو گرفتار کر لیا تھا چنڈگر میں فائل پر سائن کروانے والے پورو ایز ڈیم پاؤنٹا ایوم ریجسٹرار تقنیق کی وشوی دیالے ہمیرپور رانہ کو ہمیرپور کورٹ میں دوپہرباد پیش کیا گیا تینوں آروپیوں کو رشوت معاملے میں ہمیرپور شیشن جج نے ایک دن کا پولیس رمان دیا ہے جانکاری کے انصار شکایت کرتا ہریانہ کے جد کے سندیپ ڈانڈا نے پاؤنٹا میں سٹون کریسر کے لیے آوے دن کیا تھا جس کے لیے ایچیس ادھکاری نے ایک لاکھ روپے رشوت کی مانگ کی تھی اور تب ہی سٹون کریسر کی فائل پر سائن کروانے کی بات پکی ہوئی تھی جس پر ویجلنس نے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور موقع پاتے ہی ہمیرپور سے پاؤنٹا گئی ٹیم نے دو بچولیوں کو دھر دبوچا اور ایچیس ادھکاری کو معاملے میں پوری طرح سمبلی پوائے جانے پر گرفتار کیا ہے ڈی ایس پی ویجلنس ہمیرپور بی ڈی بھاٹیا نے بتایا کہ ویجلنس نے تین دن تک کی کڑی مشکت کے بعد پاؤنٹا صاحب اور چنڈگڑ میں آروپیوں کو دبوچا ہے انہوں نے بتایا کہ ریتیش بنسل سرب اگروال کو پاؤنٹا صاحب سے اور ایچیس ادھکاری ایچیس سرانہ کو چنڈگڑ سے گرفتار کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ایک لاکھ کی رکم بھی برامت کر لی گئی ہے اور آروپی کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے ایک لاکھ روپے میں ایک شکایت آئی تھی کہ پاؤنٹا صاحب میں ستون کرسل لگانے کی اے بج میں این او سی دینے کے لیے ایک لاکھ روپے کی ریشوت کی دیمانڈ کی جاری ہے اس کمپلین پر ہم نے کاروئی کرتے ہوئے تین لوگوں کو ارسٹ کیا ہے جن میں ریتیش بنسل اور سولو اگروال پاؤنٹا صاحب سے ہیں اور اسی کیس میں مستر ہری سنگھ رانا ہے ان کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے اور ایک لاکھ روپے کی جو ریشوت دی گئی ہے وہ اس کو بھی ہم نے ریکاور کر لیا ہے یہ کیس جو ہے وہ پریونشن آف کرپشن ایک میں ریجسٹر کیا گیا ہے اور اس کا انویسٹیگیشن چل رہا ہے جی اس کیس میں بھی ایکیوز کو کورٹ میں پیش کر رہے ہیں فردہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے یہ ٹیکنیکل انویسٹی میں ریجسٹرار پوسٹیڈ ہیں سر یہ کمپلینٹ آپ کے پاس ہمیر پور آئی تھی ہاں جی کمپلینٹ ہمیر پور آئی تھی اسٹیم پونڈا صاحب تھے سر جو ریشوت کا پیسہ ہے جیسے ایک لاکھ روپے بتا رہے آپ یہ ایک لاکھ روپے آپ نے ان سے ریکاور کیا کہ کہیں کسی اور سے بچولیے سے یہ پیسہ جو ہے وہ ٹاؤڈ سے ریکاور کیا گیا ہے ان فیکٹ ٹاؤڈ کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیسہ یہ لے لیں اور اس کے بدلے میں جو اینو سی ہے کرشر لگانے کے لیے وہ سائن کر دی جائے گی جیسے ہی پیسہ جو ہے وہ ٹاؤڈ کے پاس گیا ہم نے اس کو آریسٹ کیا اس کے بعد جو ہے وہ کرشر کی جو اینو سی تھی اس کو سائن کر دیا گیا ہے اسٹیم میں دس کے قریب اوفیشل تھے ہمارے تین دن ایسے صرف ایسے صرف بھی جان کر رہی ہے کہ کیوں ہی اور بھی آپ نے چھپے مارے کی ہیں ہاں کچھ جگہ پہ ہم سرچیس کر رہے ہیں اگر کوئی illegal property acquire کی گئی ہے تو اس کو لے کے ہم نے سرچیس کہیں کہیں جگہ کی ہیں